ایک دوست کا بھی جائے ہوئے ہیں اس کا تو میں ہوا رہا جواب دے چکا ہوں تو تو بعد میں بھی تسلیم جانتے ہوئی ہے تو میں کیوں قادیان تک خبر میکنچی ہے یہاں اسرن کا حوالہ دیکھر میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ اسر سے مراد وہ رسم و رواج کے بوجھ ہیں جو لوگ خود بنا کر شریعت کی طرف منصوب کر کے ڈال دیکھتے ہیں اور اسرن ہم قرآن کریم نے اسی حوالے سے بیان فرمایا ہے بلغ لالت تکانت الرحیم کیا ہوں وہ پڑھیں تو رسول تو اسر و تابنے کیلئے آتا ہے اسر ڈالنے کیلئے نہیں لوگ غلط میں بھی ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اسر سے مراد شریعت کا بوجہ جانا عزباللہ منزارت کیا رسول شریعت کی بوجھ و تابنے کیلئے آیا کرتا ہے یدعو انہم اسرہم سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی وہ بگڑی کی صورتیں جو انسان شریعت کے ٹھیکے دار اپنی طرف سے داخل کر کے شریعت کو بوجھ بنا دیتے ہیں پس پرانی قوموں کے حوالے سے انسان کی دل سے دعا اٹھتی ہے جو خدا نے سکھائی ہے تمہیں دل سے اٹھنی چاہیے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور گلدوں پر لوگوں نے اپنا بار ڈال دیا تھا بوجھ سمجھا اور بوجھ بنا لیا اور پھر اٹھانے کے لیے اپنے میں سے سب سے بے وکوف لوگ جو تھے ان کے سپلز ہو گیا وہ ان کے دین کی ٹھیک ادار مجھے ہیں تو ایسی صورت میں قومیں مذہبی قومیں تباہ ہو جا کرتی ہے یہ دعا اس کا اس کی یہ حکمت ہے ٹھیک ہے